اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عابد اندلیب اور اس وقت میں موجود ہوں سپریم کورٹ میں میرے ساتھ ہیں محمد اکرام چودری صاحب یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور اس طرف میرے جو ہے صدیق جانسہ موجود ہیں یہ کورٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ کا سر یہ بتائیے کہ آج ریفرنس دائر ہو رہا ہے ریفرنس کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے بلیانی طور پر یہ پروسیڈنگ سپریم جوڈیشن کانسل میں کانسٹیٹویشن کے مطابق ہو رہی ہیں اب یہ کہ یہ ریفرنس جو ہے کن حالات میں بنا یہ بات عجیب سی ہمارے ملک کے اندر اس وقت موجود ہے کہ وہ ایشیوز جو بہت سالوں سے جن جائزازوں کا تذکرہ اخبارات کے ذریعے سامنے آ رہا ہے آخرکار اچانک یہ ریفرنس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا محرکات ہیں اور کون کون اس میں شامل ہو سکتا ہے یا یہ کس طرف سے یہ کوشش محسوس ہوتی ہے کہ ہو رہی ہے پناہی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سیچویشن جس میں وقلہ آج ہرتال پہ ہے بعض جگہ پہ اور بعض جگہوں پہ ہرتال پہ نہیں ہیں مثل لاہور اور کراچی اور کچھ اور سٹیشنز پہ اور یہاں پنڈی اسلامباد میں بھی کوئی ایسی عمومی ہرتال کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی باہر صورت سپریم کورٹ بار کے اور پاکستان بار کونسل کے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں اور پھر دوسرے وقلہ بھی ان کے ساتھ پروٹیسٹ میں شریک ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہرتالوں کے حوالے سے بھی بار کے معاملات میں ایک تبازن کی ضرورت ہے اب کچھ عرصہ سے ہم عدالتوں کو تعلے لگانے کا معاملہ جو ہے وہ بھی شروع کر رکھا ہے کہیں لڑائی جگڑے کی کیفیت بھی نظر آ جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اوورال جو ہمارا ماحول ہے عدالتوں کا یا ہمارے وقلہ اور کوٹس کا یہ متاثر ہوا پچھلے آٹھ دس سال میں اس میں دونوں فریقین کے طرف سے ایک توازن اور متوازن پالیسی جو ہے اپنانے کے ضرورت ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اوورال رول آف لا اور کانسٹیٹویشنل سپریمیسی اور جسس سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں اس ساری صورتحال میں میں تو خیر ذاتی طور پر بہت سارے وقلہ سمیت اس حرصال کے حق میں بلکل نہیں میں یہ سمیتا ہوں کہ یہ ریفرنس جب آیا ہے تو اس کو میرٹ پر آگے بڑھنا چاہیے اور ایک بات اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں جس پر میرا یقین بھی ہے کہ دیکھئے کسی بھی ملک میں اور ریاست میں نظام عدل اس ریاست کے اوورال وجود کے حوالے سے انتہائی ریلیونٹ ہوتا ہے کیونکہ اسی سے ریاست کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر توازن آتا ہے اور اس کے اندر مختلف ادارے جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر معاملات کرتے ہیں اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کے دائرہ کار میں ہوتی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں چاہے وہ یورپ ہو برطانیہ ہو یا امریکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ عدالتی نظام کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو ہارنس کیا جاتا ہے الائن کیا جاتا ہے کانسٹیٹوشن اور لا کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سر قطع کلامی کے بعد ایک لمحہ اگر اجازت ہو تو اس کو میں مکمل کرلوں بنائی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی اب یہ ریفرنس اور اس سے متعلق جتنے معاملات ہیں یہ توقع کی جانی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہماری عدلیہ ایک انڈیپیننٹ امپارشل اور میرٹ کے اوپر ڈی سی این کے لیے اپنے وجود کو ری ایسرٹ کرے کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے فیصلے اس سے قبل بھی جہاں بہت سارے اچھے فیصلے ہوئے مصبت فیصلے ہوئے وہاں کئی متنازہ فیصلے بھی ہماری تاریخ کا ایسا بنے اور تاریخ تو ہماری کانسٹیٹوشنل اور جیوڈیشنل سائٹ پہ تمیز الدین سے لے کے اب تک کئی قسم کے اس میں ہمیں پلس مائنسیز نظر آتے تو میں توقع کرتا ہوں کہ یہ جو ریفرنس ہے اس کی پروسیڈنگ میں انتہائی توازن قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کے معاملات کو آگے بڑھائے جائے گا یہی ہماری توقعات ہیں اور اس میں کسی قسم کا دباؤ یا کسی قسم کا انفلنس یا کسی قسم کا پریشر کسی طرح سے بھی ان معاملات پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس ریفرنس یا اس قسم کی پروسیڈنگ کے الٹیمیٹ اثرات جوڈیچر سسٹم پہ اور اوورال نظام جو ہے اس پہ مرتب ہوتے ہیں سر تمام ٹی وی چینلز کے کیمرے موجود تھے ابھی جب یہ احتجاج شروع ہوا تو دو نعرے لگائے گئے ایک نعرہ لگائے گیا کہ ریفرنس کے جو حامی ہیں حرامی ہیں حرامی ہیں یہ آپ کے سبریم کورٹ بار کے جو صدر صاحب کی موجودگی میں یہ نعرے لگے اور پھر کہا گیا کہ یہ جو ریفرنس گردی ہے اس کے بچے وردی ہے تو کیا اس طرح کی زبان اور یہ اس طرح کے نعرے اہاتہ عدالت کے اندر کیا لگائے جانے چاہیے تھے اور جب ابھی یہ نیسائیڈ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ دیڑ کرنے کے مینٹینیبل ہائی یا نہیں ہے دیکھئے بیسیکلی اس قسم کے نعرے جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا یہ یقیناً سپریم کورٹ کے ہی نہیں بلکہ اوورال وکلا جن کو کریم آف دی نیشن بھی ہم شمار کرتے ہیں یہ ایک علادہ ایشو ہے کہ اس میں کس حد تک یہ جسٹیفائیبل ایکسپریشن ہے بعض حلقوں کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طرح بھی اپرووبل چیز ہے ہمیں اخلاقیات کو بھی اور نکتہ نظر کو بھی جہاں کہیں اس کا اظہار کریں اس میں توازن نظر آنا چاہئے اور اگر واقعی کوئی تنقید آپ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ادارے کے حوالے سے تو آپ کو وہ ایک مخصوص جو مزاج ہے اس سے باہر نہیں نکلنا چاہئے کیونکہ اوورال اس کے اثرات معاشرے پہ اور عام شخص پہ اور عام جو لوگ ہیں ان پہ جہاں یعنی مرتب ہوں گے منفی یا مصبت وہاں اوورال انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کے حوالے سے یہ جو باتیں ہیں یہ کسی طرح بھی مصبت تاثر قائم نہیں کریں گی اور آپ کا امیج جو ہے وہ تارنیش ہوگا وہ منتشر ہوگا وہ اس کو نقصان پہنچے گا ضرورتی سمرگی ہے کہ پاکستان کا یہ ادارہ خاص طور پر سپریم گورڈ بار ایسوسیشن یا بار کانسل یا ویسے بھی وکلا ان کو جہاں کہیں ایشیوز ہوں ان کو انتہائی متوازن طریقے سے ان پہ اپنا نکتہ نظر بیان کرنے کی ضرورت ہے میں اس قسم کے ناروں کو کسی طرح سے بھی اپروو نہیں کرتا یہ بتائی گا سر کہ جب مشرف ڈکٹیٹر نے افتخار محمد چودری جب چیف جسس پاکستان تھے تو ان کے خلاف جب ریفرنس بھیجا تو بہت سارے ہمارے وکلا جو ہیں وہ اس تقلید مشرف کے حامی تھے مشرف ڈکٹیٹر مشرف کے اس ریفرنس کے آج وہی وکلا ایک جمہوری حکومت کی جانب سے جو ریفرنس بھیجا گیا اور ایک آئینی طریقہ استعمال کیا گیا تو وہ آج اس قاضی فائزی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو بلوچستان کے خلاف سادش قرار دے رہے ہیں اگر یہ آج بلوچستان کے خلاف سادش ہو رہی ہے تو جب وہ مشرف کے ساتھ کھڑے تھے اور مشرف کے ریفرنس کو اس لئے سپورٹ کر رہے تھے اور افتخار چودری صاحب بھی بلوچستان کے تھے تو یہ تبدیلی کیوں آتی ہے کیا کوئی پرسنل مفادات ہوتے ہیں وکلا گئے ہیں کیوں اس طرح بڑی تبدیلی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے دیکھیں ایک بات تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان اشیوز کو نہ بلوچستان نہ پنجاب نہ سند نہ کے پی کے نہ کسی اور حوالے سے دیکھنا چاہئے چیزوں کو اور ان اشیوز کو کانسٹویشنل اور لا کے پرسپیکٹیو میں ہی دیکھنا چاہئے رہا معاملہ یہ کہ یہ خاص واقعات ریفرنس کی طرح کے مخصوص آلات میں مخصوص وقت پر کیوں ہوتے ہیں اور پھر ان کو کیوں پرارٹی دی جاتی ہے ہمارے ہم سپریم جوڈیشنل کانسل میں بہت ساری اشیوز اور بہت ساری کمپلینٹس پڑی ہوئی ہیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب پرسپیکٹیو کیا ہے ایک بات تو یہ ہوگی دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ مشرف کے حوالے سے جو تحریک تھی اس میں افتار محمد چودری یقینا ہم نے اس تحریک میں موسر اور انتہائی متفق کا حصہ لیا اور بنائی طور پر میرا نکتہ نظر تو ہمیشہ سے یہ رہا اور بیشتر وکلا کا بھی شاید یہی تھا کہ پاکستان میں کانسٹیٹویشن کی بے حرمتی جو بھی کرے اس کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے یہ فرض ہے وکلا برادری کا اور عبام الناس کا بھی اس میں پھر سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں آپ کا میڈیا بھی شامل ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے اس کو نہ پرسنلائز کرنے کی ضرورت تھی نہ ہے نہ اس کو پروینچلائز کرنے کی ضرورت تھی اور نہ ہے یہ کوئی اچھا نکتہ نظر نہیں ان چیزوں پر اپنے طور پر جو ہماری تحریک کیا اس قسم کا جو کعوش ہو رہی ہے آج کل اس کو آگے بڑھانے کا اس کو ان پروسیڈنگز کو بڑے ہی کیرفولی واش کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں کہیں محسوس ہو کہ لاپسائیڈڈنیس ہے آپ اس کو اپنا نکتہ نظر اس کی تنقید کریں اس پہ اپنا نکتہ نظر بیان کریں اور اگر فرض کریں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جوڈیشری یا ایگزیکٹیو یا اپوزیشن یا کسی اور ادارے کی طرف سے جن کا یہاں آپ نے کہا کہ نعرے بھی لگ رہے ہیں کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی ان کا اثر و سوخ یا ان کا اپنا اس سلسلے میں کوئی حصہ ہے تو پھر آپ کھل کے بات کریں لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے پرسنل مفادات کے تناظر میں چیزوں کو خاص ذاویے سے ہی دیکھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اوورال جہاں کہیں آپ کو محسوس ہو کہ کوئی چیز غلط ہے قانون اور آئین کے خلاف ہے یا وہ اصولی طور پر ریاست یا ملک کے لیے سود مند نہیں پھر اس پہ آپ موثر تنقیب یا نکتہ نظر بھی دیں اور اس پہ جہاں کہیں ضرورت ہو اچھے طریقے سے پروٹیسٹ کریں باہر صورت مجھے عدالتوں کا بند کرنا تعلیہ لگانا راستے روکنا اس سے اتفاق نہیں آخری سوال سوال یہ ہے کہ اس کا میں چاہوں گا کہ آپ ہاں یا نا میں جواب دیں وہ یہ ہے کہ جو آج جس طرح سے احتجاج کیا جا رہا ہے جو نعرے لگایا جا رہے ہیں جو طریقہ کار اپنایا گیا آپ نے بڑے زبردست طریقے سے آپ نے اس کو اسپلین کیا تو یہ جو سارا کچھ آج ہو رہا ہے اس سے جمہوریت اور آئین مضبوط ہو رہے ہیں دیکھیں یہ تو جس طرح سے پروٹیسٹ کی ایک اوورال تاثر قائم ہو رہا ہے یہ تو گروہ بندی اور پارٹی بازی زیادہ نظر آتی ہے منصف اس کے آئین اور قانون کی اوبرانی کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً یہ آج کی جو اوورال ایکٹیوٹی ہے یہ کانسٹیٹوشن اور رول آف لا کے حوالے سے میں نہیں سمیتا کوئی سود مند اثرات مرتب کرے گی کیونکہ اس سے تو ایک پریشر ایگزیڈ کرنے کا فار آر اگینسٹ ایک تاثر جو ہے وہ بیڈ اپ ہو رہا ہے میرا یہ خیال تھا کہ اگر اس سلسلے میں کوشش کی جاتی تو پاکستان کے پورے پاکستان کے وکلا بار ایسوسیشن اور بار کانسل ایک متفقہ موثر لای عمل کانسٹیٹوشنل سپریمیسی رول آف لا اسی طرح انڈیپیننس آف جوڈیشری اور دیگر حوالوں سے اپنا ایک مواقف بھی تیہ کر لیتے اور اپنا نکتہ نظر کھل کے بیان کرتے تو اس سے یقینا وہ تمام قوتیں جو پاکستان میں پاکستان کو کسی بھی شکل میں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں یا ڈیموکریسی یا رول آف لا یا ملک کی اوورال جو سیچویشن ہے اس کے حوالے سے مصبت نکتہ نظر نہیں رکھتی یا ان کی ایکٹیوٹی اس نکتہ نظر کے قریب نہیں آتی تو پھر یہ ہماری کوشش یقینا زیادہ سود مند ثابت ہوتی موجودہ سرکتہار کو میں مصبت قرار نہیں دیتا بہت بہت شکریہ چودری اکرام صاحب اب ہم دوسرے سیگمنٹ میں ناظرین بات کریں گے صدیق جان صاحب سے فلالا ہم ان سے اجازت چاہیں گے ہمارے ساتھ رہیے